جینز کو بیٹ کرنا جتنا آسان ہے اس کے برعکس جو صحبت کا اثر ہے جو کمپنی ہے اس کے اثرات کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہے ایک بندے کی کمپنی کے اثرات کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہے دو بندوں کی کمپنی کے اثرات کو بیٹ کرنا اور مشکل ہے تین بندوں کا اور مشکل ہے اور پانچ بندوں کی کمپنی کے اثرات کو بیٹ کرنا امپاسیبل ہے پانچ بندوں کی جو کمپنی ہے وہ آپ پہ اثر نہ کرے تو پھر آپ یا تو پتھر کے ہیں یا پھر گفٹڈ ہیں کچھ نہ کچھ یہ ضرور چیز ہوگی کہ اگر آپ نے پانچ بندوں سے دوستی رکھی ہوئی ہے جو نشا کرتے ہیں جو مابب سے لڑتے ہیں جو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو پھر حالات کافی خراب ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جب مسئیبت میں پوری طرح فس چکے ہوں تو سب سے پہلے جو اب کرنے والا کام ہے وہ صحبت کو بدلنے والا کام ہے جسے ہم کہتے ہیں سلپری لوگوں سے نہیں ملنا ان کی قربانی دے دنی ہے قربانی دے دنی ہے آپ نے ان کی بالکل ظالمانہ قربانی دے دنی ہے جیسے آپ عید کے دن بکرے پر چھری پھیڑتے ہوئے ذرا نہیں نا گھبراتے بڑے جذبے سے پھیڑتے ہیں تو یہ تعلقات کے اوپر بھی چھری پھیڑنے کی ضرورت ہوگی اس کے بغیر گزارہ نہیں چلے گا تو اگر میں ان کا حق کسی اور کو دوں تو پھر تو وہی بات ہے کہ جو بارشیں کہیں اور برس نہیں ہیں وہ کہیں اور برس جائیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ جو آپ کے بچوں کے نصیب کی بارشیں ہیں وہ ادھر ہی برسنے دیں لوگوں کو چھوڑ دیں لوگوں کو بھول جائیں کیونکہ قریب کا جو کریسز ہے اس کو حل کرنے میں ایڈونچر ہے اس کو حل کرنے میں مزہ ہے ایسے ہی دور پار کے لوگوں کو راہ چلتے لوگوں کو اگر آپ کچھ بہتر بنانا چاہتے ہیں جن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ بے قدری کریں گے اس چیز کی لیکن میں جس چیز پر ایمفیسائز کر رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ صحبت کا اثر جو ہے اس کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہے صحبت کا اثر وجہ اس کی ایک بیبسی ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں کچھ خاص قسم کے نرو سیلز ہوتے ہیں جن کو میرر نیورانز کہتے ہیں میرر نیورانز وہ جیسے آئینہ آپ کا اکس کھینچ لیتا ہے میرر نیورانز دوسرے کے بیہیوئر کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں جب ہم صحبت کے اثر پہ اور اس کے مذہر اثرات جو ہو سکتے ہیں آپ پہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اور بھی بہت سا تحفظ فراہم کر رکھا ہے ریکاوری میں جانے والے بندے کو جیسے کہ طلب پہ براہ راز کیسے کابو پانا ہے جیسے کہ اندازہ کیسے لگانا ہے کہ کہاں پٹ فالز اور ٹریپس ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ترکش میں ہیں ہمیشہ اپنی ریکاوری اپنے بچے کی ریکاوری اور اپنی فیملی کے معاملات کے اوپر بھرپور فوکس کریں اور پہلے جو میں نے بات کہی ہے کہ آدھا نقشہ پیشنٹ کے اندر ہے جو ایکسپریس کر رہا ہے ان تمام مسائل کو جو نشے کی بیماری کے مسائل ہیں اور آدھا نقشہ فیملی کے اندر ہے اور فیملی کے اندر جو آدھا نقشہ ہے آدھا نقشہ ہے وہ اس کے ڈینے میں ہے اور نشہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ ڈینے میں نہیں ہے نشہ کرنے کی وجہ نظریات میں ہے لیکن اگر کوئی نشہ کرے گا اور نشے کا مریض بنے گا یا نہیں بنے گا یہ فیصلہ ڈینے نے کرنا ہے پر یہ فیصلہ کہ کوئی بندہ نشہ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کا تعلق صحبت سے ہے اس کا تعلق نظریات سے ہے اگر نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو چند دنوں کے اندر اندر آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ خموشی سے نشہ کرنا شروع کر دیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں اور آپ کبھی نشہ نہ کریں دو میں سے ایک کام ہوگا یا آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے اور یا پھر آپ نشہ کرنا شروع کر دیں گے دونوں میں سے ایک کام ہوگا